موسیقی سلام علیکم انسان نہائیت ذہین ہے اس نے اپنی ذہن کی بدولت بہت ساری چیزوں پہ قابو پالی آگ پہ ہواوں کو اپنے قابو میں کر لیا ستاروں تک رسائی کر لیا یہاں تک کہ چاند تک پہنچ گیا کمپیوٹر ہی اجاد کر لیا لیکن ایک چیز جس پہ وہ ابھی تک قابو نہیں پایا وہ ہے غصہ گھروں کا سکون خراب ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے زندگی کے بہت اہم فیصلے غلط ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے غصے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اکل کا دشمن ہے اور ہم کتنے بے وکوف ہیں کہ اس دشمن سے ہی یاری ڈالے ہوئے تو ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا ہے میں اکثر یہ باتیں کرتا ہوں بھانی بھائیہ کہ جو زندگی کی emotional decisions ہوتی ہیں جو کہ غصے کی حالت میں کی جاتی ہیں ان پہ انسان سائی زندگی پچتاتا ہے تو ہمیشہ practically سوچنا چاہیے کبھی کوئی زندگی کا فیصلہ اس میں بھائیہ کیا ہے غصے کی بنیاد پہ نہیں اللہ کے شکر ہے میں بڑا کنٹرول ہے مجھے غصے پہ میرے ساتھ دو تین چیزیں ہیں یا تو میں پانی پی لیتا ہوں یا اگر گھر میں بھی کوئی غصہ ہوتا ہے کسی بات پہ تو میں فوراں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں ورنہ گھر والے نکالی دیتا ہوں تو نکل جاتا ہوں اور کچھ میٹھا کھا کے آتا ہوں تو اگر پانی اور میٹھا نہ دستیاں تو پھر بہت سارے میٹھے ہیں ہماری فیلڈ میں کہتا ہے ایک عورت کو جب غصہ آتا ہے تو ایک گھنٹے میں سب کچھ پیک کر سکتی ہے لیکن جب اسے چھٹی میں گھومنے کے لیے جانا ہوتا تو پیکنگ کرنے کے لیے اسے پورا ایک ہفتہ لگ جاتا ہے اور عورت کا غصہ جو ہے رہا وہ مرض سے زیادہ ہوتا ہے کیسی بات ہے پیسے میں یہ سوچتا ہوں نوان بھئی کہ انسان جس سے بڑا ہوتا ہے سمجھ دار ہوتا ہے وہ کافی چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا شروع کر دے اور جب شادی ہو جاتی اس کے بعد اس کے بعد اپنا ہینڈل گما دیتا ہے تو میرے خیال میں روحانیت کا جہاں تک تعلق ہے اگر آپ روحانیت کے ساتھ لتی ہو جاتے ہیں یا جڑ جاتے ہیں بہت اچھی بات تو آپ اس روٹین میں آجاتے ہیں جو آپ کی باڈی کو درکار ہوتی ہے میری بیغم اکثر کہتی ہے کہ تسری درود ابراہمی پڑھنی شروع کر دیا ہاں درود پڑھنی ہائی بلیڈ پریشر کا بھی مجھے یہی علاج لگتا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں تو آپ کی ساری چیزیں سیٹل ہونے شروع ہو جاتی ہیں بلکل گرسے کی کیا انٹرپیٹیشن ہے آپ کے مزدیک دیکھیں بہت سارے سٹارز بھی کچھ فائر سائنس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کچھ ووٹر سائنس کے اندر پیدا ہوتے ہیں میں یہاں پہ ہی کہنا چاہوں گی کہ باہر اینگر منیشمنٹ پہ کام کیا جاتا ہے یہاں نہیں کیا جاتا ہے یہاں نہیں کیا جاتا ہے ایسی لئے ہمارے ہاں شدد پسندی بڑھتی ہی جا رہی ہے بلکل لیکن ایک چھوٹی سی ٹپ جب آپ بستر سے اٹھیں اور بیڈ پاؤں سے نیچے رکھنے سے پہلے صرف دس مرتبہ اعوذ باللہ منشید وانی الرجیم پر بیا کریں با 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 خود دیکھیں گے کہ آپ کو ابلیسی پاور سے اللہ پاک بچا کے رکھیں گے کیونکہ ابلیسی کا کام ہے غصہ دلانا اور اسی کو حرام کہا گیا اکل کو کھا جاتی ہے بھائی غصہ اکل کو کھا جاتی ہے ایسی تو جو اس کو حرام کہا ہماری ایک کولیگ میری ایک ساتھی فنکارہ جو آج کی ہماری خاص مہمان بھی ہے ویری چلڈ ویری پرسکون کبھی میں نے ان کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا بلکہ لوگ پتہ نہیں کیوں ان سے ڈرتے ہیں میرے نزدیک وہ ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتی ہے نان آدتین سانیا صحیح صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں انگ ہیں انجیٹک ہیں بہت زیادہ اچھیومنٹس ہیں ان کی بھی امار ملک صاحب دونوں کا استقبال کیجئے جی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ السلام علیکم وہ کہتے ہیں جس دن کا تھا انتظار وہ دن آگیا جس شاہکار کا تھا انتظار وہ شاہکار آگیا آج ایک پیکج جو ہے نا بن گیا کمپلیڈ ہو گیا میل فیمیل ہمارے جو ہیرو ہیروین اللہ حکر امار صاحب السلام علیکم علیکم السلام how do you feel you are sitting with such a beautiful, brilliant and out of this world actress right now great player, great honor ان کے ساتھ بیٹ کے بہت اچھا لگ رہے ان کو دیکھ کے تو بہت کچھ سیکھ ہے اور یہاں باچھ لائیو بیٹ کے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا آج آپ ان کی باتیں سنیے گا آپ حران ہوں گے یہ ایک کمپلیٹ اکیڈمی ہے oh yes یہ ایک کمپلیٹ اکیڈمی ہے کمپلیٹ اکیڈمی ہے ایک کمپلیٹ اکیڈمی ہے سارے ملے میں ہے سارے ملے میں ہے سارے ملے میں ہے نینے جو بات ہے وہ بات ہے یہی بھی اکیڈمی ہے جو پورا سال بند رہتی ہے سانیہ جی where do you see where you are right now are you happy are you satisfied I am personally very happy and very satisfied الحمدللہ جب آپ نے start کیا تھا 30 سال پہلے 32 سال پہلے اور آپ کا دور کیونکہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جس دور میں آپ نے اور میں نے شروع کیا تھا اس دور میں بات مختلف تھی سکھانے والے تھے بتانے والے تھے درست کرنے والے تھے اب مجھے ان سارے چیزوں کا فقدان لگتا ہے do you feel the same way یا آپ نے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا اور میں نے بورے لوگوں کے ساتھ کیا میں نے بھی کافی بورے لوگوں کے ساتھ کام کیا مگر میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا نہیں میں جب میڈیا کے اور اپنے ملک کی یا کوئی چیزوں کے بارے میں نیگٹیو بولتا ہوں تو نیگٹیو وہی لوگ بولتے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے اس چیز سے جو کہتے ہیں یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں انڈیویجبلز کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا سسٹم کا قصور ہے جس سسٹم میں ہم کام کرتے تھے اور جس سسٹم کے ہم پیداوار ہیں بلکل وہ بلکل ڈفرنٹ تھا وقت ملتا تھا اپنے کردار کے ساتھ وقت ملتا تھا آپ رائٹرز کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے تھے آپ اپنے کوسرار ساتھ رہیسل کرتے تھے ہم بہت سوال پوچھنے کی گنجائش رکھتے تھے اس کا وقت ہوتا تھا ہمیں جواب ملتے تھے اور ہر پلے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی طرح ہی ہم تک پہنچتا تھا اور ہم اس کلیکٹیو ایفرٹ کا ہی حصہ بنتے تھے بن جاتے تھے تو اب وہ مجھے لگتا ہے وہ سسٹم تبدیل ہو گیا ہے آئی ٹھنک جو ہمارے نئے ایکٹرز ہیں بچے بہت ٹارنٹڈ ہیں ملٹی ٹاسک کرتے ہیں اپنے گھروں کو فیملیز کو بھی دیکھتے ہیں کام بھی بغیر کسی گائیڈنس کے اتنا اچھا کرتے ہیں بغیر کسی رہیسل بھی بغیر کسی رہیسل کے بھی ملٹی آپ لوگوں نے یہ رہیسل کی پہلے وہ ٹائم گایا ہوگا ہے ہاں اب تو دیکھنے سے ایسے لگتا ہے لیکن اگر انہی بچوں کو تھوڑا سا ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے تو بہت بہت اچھا ہو جائے عمر جی دوزار سولہ میں ڈیبیو کیا جی شروع کیا کام تو مطمئن ہو جیسے آپ کام کر رہے ہو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے میں جو جو کچھ سوچتا ہوں میں ان کو اچیف کر رہا ہوں اور جب میں ایک چیز کو اچیف کرتا ہوں پھر میں اللہ سے دوسری چیز مانگا ابھی جی کتنی گنتی ہو گئی بھول گیا ہوں کیونکہ اگر گننا شروع کر دوں گا تو وہ ختم ہو جائے اکشے کمار صاحب کی فلم میں آپ نے گایا جی ابھی گایا ہے ریسنٹلی جہاں تک ہماری نولیج ہے تو ہندوستان تو نہیں کام کرنا چاہتا ہم لوگوں کے ساتھ چکے گایا ہے نہیں نہیں چکے نہیں گایا بھائی دبائی گایا ہے بھائی یو کے گایا ہے بھائی یو کیونکہ میں جب حالات بہتر نہیں بھی تھے تب بھی ٹی سیری سے ساتھ کام کرتا رہا کیونکہ وہ یہ چیز شو کرتے ہیں کہ he's a پاکستانی but British artist تو اس وجہ سے تھوڑی سی فیور مل جاتی ہے مل جاتی ہے اس سین میں بھی تھوڑی سی فیور ملی ہے اسی وجہ سے مووی کا نام ہے مشن سنڈریلا مشن سنڈریلا تو اگر میں کہوں دو بولٹ سنا دے تو ممکن ہے یا ابھی آپ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ مووی آ جائے تو مووی آ جائے تو اچھا چلی ٹھیک ہے نہیں نہیں راز راز ہوتا کالی شاعری سناتے ہیں شاعری ٹائٹل سونگ ہے نہ ہی ہوش میں رہا نہ ہی جوش میں ہوں میں مجھے خود نہ پتا کس سوچ میں ہوں میں نہ ہی دنیا کی کوئی پرواہ ان سے اب کٹ جانے دے میری ہٹ جانے دے اب اسی کو گا کے سنا دیں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی برے واپس آتے ہیں بریک بار ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں عاطف اسلم صاحب کا ٹی سیریز سے سب سے پہلے کانٹریکٹ ہوا اس کے بعد آپ کا تو ہاو اس دے ایکسپیرینس یا ٹی سیریز ہی کیوں میرا خواہ تھا کہ میں نے اگر کرنا ہے تو بیسٹ کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ میری نظر میں بیسٹ ہے کونسی ایسی چیز تھی جس سے وہ آپ سے امپریس ہوئے کونسا ایسا گانا تھا کہ انہوں نے رجوع کیا میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرا پہلا ڈیبیو سنگل ہی ان کے چینل سے لانچ ہوا اور اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ میں نے وہ گانا کیا تھا ڈاکٹر زیوز کے ساتھ تمہا وہ ایک پلس پوائنٹ میں ساتھ تھا اوکے لولی تو پھر ایک بڑی مزے کی بات ہے میں نے ان کو گانا بھیجا اور میں نے سوچا کہ یہ میرا گانا پروو ہو جائے اور فری اف کاسٹ ہو جائے اچھا میں نے جب ان کو گانا بھیجا تو دو دن بعد انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا مجھے کہتے ہیں آپ کیا چارج کریں میں سوچ میں پڑھ گیا میں کہا میں تو فری میں دے رہا تھا یہ تو پوچھ رہا ہے کیا چارج کر رہا ہے میں نے کہا اگر دمانڈ نانا کی تو یہ ہلکہ لے جائیں گے پھر میں نے ان سے دس لاکھ دمانڈ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ بات چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ایک چیز کا مجھے بتائی ہے جب اٹی سیریز کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوا تو وہ لمسم ایک اماؤنٹ تیہ ہو گئی یا ایک پروپر پروفیشنل کانٹریکٹ ہوا جس میں رویلٹی کا بھی ایلیمنٹ تھا وہ بھی تھا اچھا نومان بھائی اس میں نہ دو چیزیں ہیں جب ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہاں تو لمسلم لے لو ہم سے اچھا یہاں پھر آپ کی ہماری پرسنٹیج ہوگی رویلٹی کی اچھا میں اس چیز پہ نہیں جاتا میں کہتا ہوا پی کرو کیونکہ کل کو حالات کا کچھ نہیں پتا کس طرف جاتے ہیں کس طرف نہیں جاتے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے اس کا مجھے پی کرو آگے نفان اکسان آپ لیکن but the chances are very bright کہ وہ اس کی رویلٹی آپ کی لمسلم سے زیادہ ہو جائے نومان بھائی جو پہلا گانا تھا اس کے ویوز اس وقت ہیں 15 ملین ماشاءاللہ تو بہت زیادہ بہت کون سا تھا وہ گانا اس گانے کا نام تھا بے وفا اگر میں کہوں دو بولپ سنا دے دل دیاں لا کے ناروڑا ہر ایک نو دسنیاں گھر ماہیاں جا ایک واری تیری را پی تک نیاں نہ کر میں نکلیاں تیری یاداں میں سامب کے رکھنیاں اے اتھرو پل کا چون اپنی دن رات میں سٹنیاں کیوں دل ساڑا توڑ گیا ہے کیوں مکسا تو موڑ گیا ہے کی ملیاں روگ جدائی والا لا کے دستے اے ذرا بے وفاہاں نلیاری لا کے لا کے ہائے توڑ نفا کے دس میں نو کی ملیاں واہ 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 کیا بات کیا بات میری نائس تھے اس کا ویڈیو بھی بنایا تھا جی اس کا ویڈیو ہم نے شوٹ کیا تھا لندن میں اور سکوٹ لینے خود تھے آپ اس میں ہاتھون بھی ہوں گے کون نمبر چاہیے آپ کو کہاں تک پہنچ گیا پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں نباکہ کوئی پاکستان نہیں تھی ہمارا کام بھی نومان بھائی کر رہے ہیں نمبر والا اندین تھی لیکن کانٹیکٹ ہے بریلینٹ کیا بات بہت بھی نمبر والا کہ وہ جو لنب سم لیا وہ غلط لیا اتنی فالوینگ ہوئی پندرہ ملین تو ای شوڈ have gone for the royalty تھی اچھا اس ٹائم پہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ڈیسیان تھی تھا کیونکہ اس چیز کے لیے مجھے پہلے پی آر ایس ریجسٹر کروانی پڑے گی اوکے پھر اس کا چھے ماہ کا پروسس ہے پھر اس کے بعد میں کلیم کروں گا پھر جا کے وہ اب وہ جو انہوں نے مجھے ون ملین پہ کیا تھا اس کو میں نے میرا خیال ہے تین چار جگہاں پہ یوٹلائز کر لی اوکے اس لحاظ سے مجھے لگا کہ تو مطمئن ہے آپ اچھا تھا مطمئن ہے کیا بات اس سے اچھی کیا بات ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کام ہوتا رہے گا اسی طرح ویعہ یوکے انشاءاللہ گر انہوں نے یہ شو نہ دیکھا تو سانیہ جی تو آپ نے یہاں جو ہندوستان نے شرک لگائی ہے کہ وہ ہمیں پاکستان نہیں سکتا یہ بندیشت ٹھیک ہے بلکل بھی نہیں اور یہ جس طرح کے حالات ہندوستان میں دیکھنے میں آتے ہیں ایک تو دسپوائنٹی ہے کیونکہ اس پورے ریجن میں ہمیں لگتا تھا ایک سیکلر جگہ ہے جہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں ہر طرح کے خیالات کو آواز ملتی ہے گنجائش ملتی ہے وہ اس پورے ریجن میں ایک ایسا خطہ نظر آتا تھا اور وہاں اتنی تیزی سے تبدیلی آنا بہت ڈسپوائنٹنگ ہے اور یہ بھی کہ بلکل صحیح بات ہے کہ فنکار ہی تو آپس میں ایکسچینج ہونے چاہیے اور ایسا مختلف وقتوں میں تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ کبھی ان کی طرف سے پابندیاں تھیں کبھی ہماری طرف سے پابندیاں تھیں جس زمانے میں ہمارے ہاں مارشلوہ تھا تب بھی میدی حسن صاحب جاتے تھے ہمارے شوراں وہاں جاتے تھے بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے غلام علی صاحب جاتے تھے میڈم نو جہاں اسی زمانے میں دو دفعہ گئی ہیں یا ایک غالباً ایک دفعہ گئی ہیں اور جس طرح والحانہ ان کا استقبال کیا جاتا تھا آج بھی یوٹیوب پہ آپ ہمارے گانوں کے نیچے آپ کومنٹس پڑھ لیجئے پرانے کہ وہاں کیا غزلیں ہیں اور شاعری ہی وہ ہماری سننا کرتے تھے پسند کیا کرتے تھے ہمارے پینٹرز کلپٹرز بہت جایا آیا کرتے تھے تو ایک طرح کی ڈپلامسی ہوتی ہے پنکاروں کا جانا آنا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہمارے پاس اتنا کچھ ہے ایکسچینج کرنے کے لیے اور اتنی سیمیلائریٹیز ہیں اور اتنے ڈفرنسز بھی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ اپورچنیٹی لیوز ہو جانا بہت ہی افسوسناک بات ہے دونوں کے لیے اور نمان بھائی اس میں ایک چیز اور ہے ان آرٹسٹوں کے ساتھ جب کام کرتے ہیں وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہے آرٹسٹ have no boundary نہ وہ یہاں کے نہ وہاں کے آرٹسٹ پوری دنیا کے آرٹسٹ نون پولیٹکل ہونا چاہیے اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آرٹسٹ کا پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے میں سے اتفاق نہیں کرتے لیکن میں تو کہتا ہوں ایران کی جتنی ڈیویلپٹ فلم انڈسٹری ہے اور جتنا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے صرف اگر ہمارے ساتھ یہ لینگویج کا بیریر ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہمیں اتنا کچھ سیکھیں گے ان سے اور اس سارے کے بیچ میں ہمیں اپنی فلم اپنا نیریٹیو اپنا انداز ڈیویلپ کرنا ہے جس کے لئے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں سے جو بطور سکتے ہیں وہ بطورنے کی ضرورت ہے وہ تو مواقعی ختم ہو گئے ہمارے پاس ہمارے ایک ڈاکیے صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ آکے ہمارے پروگرام میں سناتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کی وسادت سے وہ جہاں پیغام پہنچنا چاہیے وہاں پہنچیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں آئیے سر تشریف آئیے بہت ساری تعلیم جی لے سرکار کس کا پیغام لے کر آیا سرکار آج جس بندے نے پیغام لکھا ہے وہ بندہ فنکاروں کی بہت قدر کرتی اچھا ماشاءاللہ اسے بڑا پیار ہے فنکار بہت ساری لوگ ایسے ہیں لیکن اسے کچھ گھلے بھی ہیں اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے ساری لوگ سرکار وہ کہتا ہے جی کہ ہاتھ چوک میرا پھنکارا نو سلاان جننال ساج دے ساڑھے صبح و شاہ آہا دن راتی میں تانا ساڑھا دے لاندے آہا دلتے درست پیلماں ڈرامیں سب ساڑھے لئی بنا بہو سوکھا نہیں جے بان پھنکار اتھے جینہ بلیاں پیندہ اتھے ہر ویلے سینہ بہو تینشنا ویچ انہوں حسنا جے پیندہ آہا چوٹھے ہیں سکینڈلاں دا دار پہ آرہندہ آہا آہا تین ازادی نال باہر کلا جاوی نہیں ساکتا پراہی ویس ہی اپنی لوکا آوی نہیں ساکتا آہا آہا تین چوووی چووی چھتی چھتی کینٹے کام کر دے جی بلکل تین دنیا دی ماری چنگی ہر گلے جار دے بلکل اسے تین بچے فنکاراں دے جدائی بڑی سیندے کارنا لو بوتا اور ٹی وی اتھے بیندے آہا ایسے ہی ہے تین حیاتی ساری لوکا نو جو حسنا سکھاندے آہا انہ نو ہی بڑھے وارے لوکی پر لے جاندے آہا یہ تو ہے آہ تین انہ نے جو کیتی یو دا سلا کنے دینا ہے آہ جوندیاں جی دے 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 مر کے ہی دینا ہے آہ آہ بابا 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 باب ٹھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کسی دہاں کرو آج جانے کسی دہاں کرو تم ہی سوچو ذرا تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ رو کے تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم تم کا اپنی قسم جانے جان بات اتنی میری مان لو آج جانے کسی دہاں کرو آج جانے کسی دہاں کرو آپ ایکٹر بھی بہت اچھ ہوں گے سنگر، ہینڈسام، آواز، کپڑے، کپڑے، شیٹ اور آپ میوزک کا پاور دیکھیں نوم بھائیں یہ کتنی پرانی غزل ہے سوہل رانا صاحب کی کمپوزشن ہے یہ اور فریدہ خانم جی نے بہت لوگوں نے اس کا حبی ولی محمد صاحب نے بھی گئی بہت لوگوں نے گئی وہ بچی صاحب نے بیٹھی ہے میرا خیال ہے وہ کوئی ہے بیس سال کی بہت اندازہ سے بطا رہی ہے بہت اندازہ سے بطا رہی ہے وہ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رہا تھا گانا سن کے بہت اندازہ سے بہت اندازہ سے بہت اندازہ ہے یہ غزل اس ہی انہمارک سے سنی جاتی ہے ہندوستان میں بھی ابھی جو وہاں بہت پروٹیسٹ سوئے ان کی گورمنٹ کے کچھ فیصلوں کے خلاف اس میں حبیب جالب کی شاعری گائی جا رہی ہے اس میں فیض کی شاعری گائی جا رہی ہے آپ کیسے الگ رکھ سکتے ہیں زبان اتنی فلویڈ چیزیں ہیں زبان پانی ہے ہوا ہے اور چاہیں تو آگ بھی ہے لوگ نہیں کہتے ہیں یہ آپ نے پاس لے کے بولا ہے چاہیں تو آگ بھی ہے میڈم آپ کی گانا کتنا پرانا ہے اب تک لوگ سن رہے ہیں ایک نتیفہ سنا اور دوبارہ بولتے ہیں پرانا ہے دوسرا اچھا سانی جی سے میرا سوال ہے اس پر پورا شوڈ ڈپینڈ کر رہا یہ بات مانتے ہیں کیونکہ آپ ایک نالجیبیل پرسن یہ بات مانتے ہیں کہ قدرت نے مرد کو طاقت اور عورت کو زبان دے کر حساب برابر کر دیا یہ سائنس اینڈ ٹیکنولوجیکس یہ بہت ہی سمپلسٹک اور آسان طریقہ ہے دونوں کی طلاحیتوں کو سمجھنے کا اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک کو کم ایک کو زیادہ یا ایک کو کم ایک کو زیادہ دکھانے کے لیے یا ان کا مزاق اڑانے کے لیے جو میرا خیال ہی کسی طرح بھی طاقت دونوں کی الگ الگ ہے اور برابر ہے زبان دونوں کی ہے اور برابر ہے اور دونوں کے پاس ہونی چاہیے ایکچلی یہاں میں ضرور یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں مرد حضرات کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی ٹریننگ کی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں یہ سائیکلوجیکلی ایک فیکٹ ہے کہ چونکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے اس کیوں زیادہ گریہ سے ہوتے ہیں اندر یہ اندر گڑتے رہتے ہیں ہم بچپن سے لڑکوں کو بتاتے ہیں کہ وہ رو نہیں سکتے وہ محبت کا اظہار نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ کیوں نہیں کر سکتے اور وہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ طاقتور ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ہر وقت ہر انسان مار بھی عورت طاقتور نہیں ہوتا جب بھی محبت کا اظہار کیا وہ کانٹروورسی ہو گئی دفنگ طریقے سے ایک بات کہ دی تو وہ لوگوں نے مائنڈ کر لی یہ کیا بات ہے اور کچھ لوگ یہ بھی بھائی آپ کے ذات کی معاملات میں نہ بھی ریاضت بڑی ضروری چیز ہے اتنا مشکل آپ نے ابھی گایا ہے اور اتنی آرام سے گا لیا کیونکہ ریاضت کرتے ہو کوئی استاد ہیں کسی سے سیکھا نمان بھائی میں نے پرسنلی تو خود کسی سے سیکھا نہیں لیکن جو میرے فادر ہیں ان کو میوزک کا شوق تھا صرف شوق تو ان کے استاد تھے استاد بخشی وزیر صاحب ان کا گانہ جدو ہو لی جائی وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو میں سکھیا سی بائی بلڑتے رہی چاہ گیا ہے اور جہاں تک میری ریاضت کی بات رہی تو ایسے میوزک ڈیریکٹر کافی کام کر رہا ہوں تو اس میں جب میں لوگوں کے گانے رینج کرتا ہوں کمپوز کرتا ہوں تو پھر آپ کو اس میں اپنی ورسیٹیلیٹی شو کرنی پڑتی ہے فاسٹ بھی ہوتا ہے سلو بھی ہوتا ہے تو ان کے گائیڈ ووکل کرنا ان کو بتانا اس میں کافی ریاضت ہو جاتی ہے اتار شڑھاؤ بڑی بات کم لوگ ہیں جو ایسے شائن آؤٹ کر جاتے ہیں جیری ریال سکھایا تو ہمیں بھی کسی نے نہیں ہے لیکن درست ضرور کیا ہے ہم لوگوں تو درست کرنے والا تو کوئی ہوگا درست کرنے والا یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو میرا قریبی سرکل ہے وہ کافی سرل ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے کوئی بتاتا ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ بتانا چاہیے جب تاکہ مجھے پتا لگے میرے اندر کیا فلاوز ہیں تو پھر آگے نیکس ٹائم کے لیے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں بہت اچھی بات اور پھر ابھی مہم نے جو بات کی تھی کہ آرٹسٹوں کو کام کرنا چاہیے تاکہ ان کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر ہو ہمارا ان کے ساتھ ہو اب میں جیسا کہ میوزک خود کرتا ہوں لیکن میرے بھی تک جتنے بھی گانے ریلیز ہوئے ہیں ان کا میوزک میں نے خود نہیں میں نے کسی سے کروایا ہے وہ اس لیے کروایا ہے کہ جس چیز کی کمی مجھ میں ہے نا وہ میں اس انسان سے سیکھوں بہت اچھی بات ہے جو میں نہیں کر سکتا وہ میں اس سے کروا ہوں یہ جو شاعری ہوتی ہے جو آپ گانے گاتے ہو وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے میں نے نمان بھائی ماشارب پانچھے سالہ کیریئر میں تقریباً ساڑھے تین سو گانا لکھتی ہے اب تک خود ہی لکھتی ہے جن میں فلک کا بھی ریسنڈی ایک گانا بڑا ہٹ ہوا تھا اب بایک باری یار ملادے پھر پامیجان لیلویں وہ بھی میرا لکھا ہے اور ابھی دس دن پہلے امرندر گل صاحب کا ایک album لانچ ہوئے جدا 3 جدا 3 کے دو گانے میں نے لکھا ہے اچھا باشا اللہ بردر بردر آپ کتے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں چھپے 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 خاموشی سے کام کر رہے ہیں آپ سینرز بیٹھیں تو پتا کسے چلے گا ہم جیسے جنریشن کو ہم لوگوں کو کہ بھائی اتنا کام اس نے کیا ہوا ہے آپ ابھی جنریشن ہیں اگر آپ اچھی طرح موت دھویا تو آپ یہی جنریشن ہیں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بری واپس آتے ہیں بری کبار دنچ کیا ہم کہ جی سرکار کامی جی پرچھا حکر عمر ملک کیا کہتے ہیں عمر ملک کے ستارے ار پھر اس کے بعد ہم ٹاپ سٹار کی طرف آتے ہیں سیتارہ ویس تو ہی 10 ڈگری پائیسز اور جب پیدا ہوئے تو چاند ماما جو تھے وہ سجدریس کے اندر تھے تو ایکچولی جب ایسی وہ چھٹیوں پر گئے اجھر میں کہنا چاہوں گی کہ عمر کے راستے میں ہارٹ شپس بہت آئیں لیکن اچھی بات ہے کہ عمر نے گیوپ نہیں کیا لیکن عمر میں دو سوئنگز آتے ہیں یا یہ ایکسٹریم لی ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے سٹیرنگ بھی ان کے ہاتھ میں دیا ان کی گاڑی کا اور یہ آپ کو رہی چارج کرتے ہیں اور سرنڈر نہیں کرتے اب سرسطی بھی عمر صاحب ختم ہونے والی ہے اور نکل گے بلکہ آپ اپنے ڈاک پیس سے جو توڑ پوڑ ہونی تھی جو رومانٹک بریک اپس ہونے تھے وہ ہو گئے آپ کی زندگی سے اوہ اچھا رومانٹس ہو میں نے بس کٹ بگلیاں پر لائے گی ابھی تو اتنے گانے لکھتی ہے سب بریک اپ لکھوا سکتا ہے اچھا شایر بننے کے لئے دل کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے بسی باقی جو بے وفا وفا وی لکھا تھا نہیں نہیں وہ جس کے سب بریک اپ ہوا وہ بے وفا تھی نہیں وہ تو ایک بس نسیب میں نہیں تھا وہ اس نے لکھے دیا تھا میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ہمیں ایک سبق دے جاتا ہے ہمیں صرف اس کو تحریر کرنا چاہیے تو میں جو بھی گانا لکھتا ہوں میں زیادہ تر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان سے ریلیٹیڈ کوئی نہ کوئی مجھے کوئی اسی ایک لائن دے جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ تو ہونا چاہیے لیکن ایک نکسان کر گئی ہو اچھا اب امر محبت کرنے سے درنا شروع ہو محبت دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے حصے کی کرلی گیارہ سال کا ریلیشنشپ مجھے لگتا ہے مجھے اپنے کام پر فوکس دے نا چاہیے مجھے لگتا ہے میں بلکل کام پر فوکس دے نا چاہیے ہائی امیجنیٹیو آدمی ہے میں بلکہ ان کو کہنا چاہوں گی اس سے ان کی پریکٹیکل سٹرنٹھ کم ہوگی کم ہوتی ہے لیکن انتہائی خوبصورت کنیا آنے والی ہے ان کی زندگی میں مبارک مجھے پود لوکنگ بھی ہوئے گی فیوچر سیٹل بھی ہوگا اور وہ محبت میں سٹیبل بھی ہوگیا انشاءاللہ وہ آپ کے لئے تو دریئے گا محبت کرتے ہوئے اچھا جی تو ہماری ٹاپ سٹار کے بارے میں بتائیے جی ان کے بارے میں کیا آپ کی زائچے کو دیکھنے کے بعد دوسرا درویشانہ زائچے بتائیں میں کی کڑا ہے ہماری ٹاپ سٹار کے بارے میں بتائیے جی ہماری ٹاپ سٹار کے بارے میں بتائیے جی ملنگ ہے ملنگ ہندرن نائنٹی نائن پرسن ملنگ میں کئی دفعہ پا رہا ہم تو پھڑ کے لئے ہیں دراما ہی کرنا ہے مجھے جو ایک ڈر ہے اتنی پیاری اتنی خوبصورت ویل لرنڈ بومن اگر یہ کہیں آئیسولیٹڈ ہوگی تو قوم کا بڑا نقصہ ہوں جو میں سانیا جی کے زائچے میں دیکھتی ہوں نہ خوش آمد آتی ہے نہ ہپوکریسی آتی ہے پرفیکشنس بھی ہیں مزاج میں بھی زرہ تندی تیزیہ کرہتی ہے تو ان کے ساتھ کوپ-پ کیسے کیا جاتا ہے ہاں پہ سیٹ پہ ہی تو آپ بتا سکتے ہیں ہاں 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 یہ اتنی شفیق خاتون ہے اتنی پوزیٹیف انرجی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بات ہی ایسی کرنی ہے جو کسی کو بوری نہ لگے لیکن بات اصولا مالی کرتی ہے تو یہی تو کہہی ہے کہ لوگ ہزم کیسے کرتے ہیں لوگ ہزم کیسے کرتے ہیں لوگ نہیں نہیں پہلے سانیا جیسے پوچھتے ہیں سانیا جی آپ کیسے کرتے ہیں آپ کیتنی ڈسپلین اور اصول پسندی ہم نے میہ بہی بھی اتنی دفعہ کیا ہے کہ ہون میں کوئی ڈراما ہوئی نہ تھی مہدج کہنے میں وہ آلی بی بی چاہیتی ہے ہاں ہاں اور اس میں مزے کا وہ ہمارا ایک بن جاتی ہے نا آپ اتنا جب اتنا کام کرتے ہیں تو سین کے بیچ میں ہم پہ گئے ہم کہتا ہم سین کے بیچ میں ہم کچھ کر گے آپ کو آپ کی شارتوں سے تکر 19 جنوری 2022 کے بعد سانیا جی کوئی انٹرنیشنل دھماکا بھی ہونا گا واو یہ انہوں نے نہیں جاہا ہے انہوں نے ہوا ہے 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 کوئی طالبان تھے نہیں ہیں انہوں کوئی فنمائش کر دیں گے افغانستان بانڈنگ شو کرو آپ ہوا ہوا ہے ہوا ہوا ہے میرا سارا مشکل ہے کہ وہ مجھو آنے دے اگر ان کے حق میں بہتر ہے اور ان کے لئے بہترین ہے تو اللہ پاک مبارک کرے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں ہم اپنے مہمانوں سے کبھی غلطی سے لیڈیز واش روم میں گز گئے ہوں غلطی سے نہیں لگے نہیں جانبوچ کے گزرے بہت فٹے مو جانبوچ کے کبھی کسی سے فون پر لڑکی کی آواز بنا کر بات کی ہو بہت دفعہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کی سکھ حرکتے ہیں میں نے کہا ٹرائے تو کر کے دیکھوں میری آواز نکل دی بھی ایسی اگر آئی لے تو بات کریں بات کریں بات کریں چلو اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم میں ٹھیک آم بتائیں میں ٹھیک آم بتائیں آئیے میں ملتا ہے خراب کرتے ہیں اگر پر فارمرز پر جانا ہو اور ہیڈ ڈریسر وال خراب کرتے تو کیا کریں گے بہت کانشیس باہر کو لے کر پہاڑی بن جاتی ہے دوبارہ سے ایک سباہ سو کر اٹھیں اور چلے کہ آپ کا جنڈر تبدیل ہو گیا ہے پہلے دو کیا کام کریں گے آپ چیخے مانو کیا کروں گا پہلے تو پہلا کام تو چیخے ہو گیا پہلا کام سیکھ ہو گیا پھر گھر والوں کو کہوں گا کہ ہنمونڈا لبو ہنمونڈا لبو کھانے کے نام پر کون سی تین ڈشز ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہیں ایک تو ساغ ایسرا کڑی اور ساتھ سفید جاول تیسرا امی کے ہاتھ کی مچھلی اور جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہوں کہ تو کی اللہ کو لوں اللہ تو نہیں ڈر دی تو اگر اس کے دو بول ہو جائیں تو تو ہور کسے دی ہو گئی میں رب دا ہو گیا میں چھوٹے خواب تو جا گیا تو کسے ہور نہ سو گیا ہر روز گناہ کرنی ہے او تو غلطی نہیں من دی تو کی اللہ تو نہیں ڈر دی واہ 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 بہت سائی تانیا جی امیر صاحب کے لئے تانیا جی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ بھی تو کی اللہ تو نہیں ڈر دی کوئی بندہ جس کا بچنے آپ کبھی نہیں بھولتی اببوگا پچھتے چند سالوں میں پاکستان میں کیا تبدیلی نوٹ کی آپ نے لوگ پبلکلی اب زیادہ بدزبان ہو گئے اور اپنا اپنین بہت رکھتے ہیں خریداری کرنے جائیں تو حکیمتوں پر بھاوتاو کرتی ہیں کوشش کرتی ہوں دانے جی کوئی ایک کھانا جو کبھی بھی کھا سکتی ہیں دال چاول کمران خان صاحب کے لئے کوئی بات ہمارے مشورے سنتے ہیں ان کو مشورہ دینگالے بہت ہے اچھا فون سائلنٹ پر ہو اور کہیں رکھ کر بھول جائیں تو کیا کریں گی ہو ہو یہ تو روز کی سٹوری ہے ملی جاتا ہے کہیں کوئی نہ کوئی لاکے دے دیتا ہے کیونکہ اس پر مستقل بچوں کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ آگا ہی فون ہوگا تو لا دیتے ہیں بچارے آج کل کب کوئی فیشن جس سے آپ سخت ایریٹیٹ ہوتی ہیں فیشن سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آلو کی نہیں ہے ایریٹیٹ ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی ایسا ایتالیا سانیہ جی ہم احساس ہم احساس کہ آپ جی سرکار کیا کرتے ہیں اور شکریہ بہت شکریہ آپ میں بہت بہت خیال رکھئے گا گرد و نوا میں دیان جکھئے گا کوئی بھی جانور کوئی بھی انسان بھوکا نہ سو پائے پھر دیکھیں اللہ پاک آپ سے کتنا خوش ہوتے ہیں جی سرکار کی اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی خیلپر میں حاضر ہوں